آیت اللہ قاضی تبا دبائی کہتے ہیں کہ جب میں نجف پہنچا پہلی دفعہ نجف گئے نجف میں میں استاد کو ڈونڈ رہا تھا ابھی نینے آئے تھے استاد کے لیے گریہ باری امام کے تو کہتا ہے میں حرم کے قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کو لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے یعنی میں آپ کو ہوتا ہے کہ استاد کسے کہتے ہیں کیسا ہوتا ہے استاد لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے تو میں نے کہا یہ تو صحیح سالم دیکھا اس کو میں نے کچھ دن پہلے حرم کے اندر اس کو کیا ہو گیا ہے تو جو وہاں بیچ رہا تھا نا سامان حرم کے باہر جو بیچ رہے ہوتے ہیں اس نے خطبہ ہمام کی عبارت پڑی بیچنے والے نے یہ ہے نجف نجف کی فضاء میں سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ ہمام جانتا ہے کیا ہے ہمیں نہیں بتاؤ خطبہ ہمام کسے کہتے ہیں وہ خطبہ المتقین کے نام سے مشہور ہے وہ ہمام شخص تھا کہ جو امام کے پاس آیا تھا متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں جب مولا نے صفات بتائیں تو سنا اور مر گیا وہیں ختم ہو گیا تو اس نے اس بیچنے والے نے خطبہ ہمام کی عبارت پڑھی کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں ہمام بنتے ہیں کہا کیا مطلب کہا یہ اس جگہ سے آ رہا ہے کہ جہاں درس ایسا ہے کہ ہڈیوں کو لرزا دیتا ہے کچھ دیر تک یہ لنگڑاتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں کس کے درسے آ رہا ہے کہا ملہ حسین کلی حمدانی کے درسے آ رہا ہے ملہ حسین کلی حمدانی کہ جس نے تین سو ولیوں کو بنایا طالب علم نہیں بنائے شاگرد نہیں بنائے ولی تین سو ولی بنائے جس میں چواد ملے کی تبریزی احمد کربلائی شیخ محمد بہاری حمدانی یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں تو آیت اللہ خازی حریشان ہو گئے نفوز نفوز کرتے ہیں انفاس میں نفس میں پینٹریٹ کر جاتے ہیں استاد نکال لیتے ہیں باہر کیونکہ ہم اس وادی میں کبھی آئے نہیں ہمیں پتا ہی نہیں کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں کیا ہے کونسی وادی ہے یہ کب ہم اس میں داخل ہوں گے اجزان مہترم